نوشکار دوستو ہمارے یوٹیوب چینل فٹنس گروہ میں آپ کا ہر دیکھ سواگت ہے آج ہم آپ کے لئے بہتی روچک جانکاری لے کے حاجر ہوئے ہیں جس میں ہم آپ کو بتائیں گے وائرل بخار میں کیا کیا سابدانی برتنی چاہیے جہاں وائرل بخار یعنی کی وائرل فیور وائرل انفیکشن کی وجہ سے ہوتا ہے مانسون اور بارس کے موسم میں یہ سبھی ورگ یا عمر کی لوگوں کو عدد پرباویت کرتا ہے شریر کا اچھے تاپمان اس وائرل انفیکشن والے بخار کو سامانے بخار سے الگ بنا دیتا ہے وائرل فیور سنکرامک ہو سکتا ہے جو تیجی سے ایک ویکتی سے دوسری ویکتی میں فیلتا ہے یہ بخار چھینک، جمائی، خانسی یا اتھی سوکشم طریقے سے جوانوہ دورہ پرباویت ویکتی کے نکٹ رہنے سے ہوتا ہے یہ دوسری ویکتی میں موہ اور ناک کے دورہ پرویس کر جاتا ہے شریر میں پرویس لینے کے سولہ سے آٹھاریس گھنٹوں کے بیتر اس روک کے لکشن سامنے آتے ہیں بچوں، بوڑھوں اور ایسے لوگ جن کی کی پرتیرودک شمدہ کم ہوتی ہے انہیں اس روک کا کترہ دکھ ہو جاتا ہے سامانیہ جوار کی طرح اس روک کو پہچاننا کئی بار مشکل ہو جاتا ہے اگر آپ سچیت رہے تو وائرل فیور کی لکشنوں کو آسانی سے سمجھ کر سمائے پر اپچارشو کر سکتے ہیں وائرل فیور کی کئی پرکار کے لکشن ہوتے ہیں جن میں کی مسلز جوڑو اور شریر میں درد ہونا شریر درد اور شریر کے اندر کمجوری آ جانا سکن ریشز، آنکھوں کا لال ہونا بہتی ناک اور گلے کے اندر درد ہونا ڈی ہائیڈریشن ہو جانا اچھ ماترہ میں جور، شریر کا تاپمان 104 ڈگری تک ہو جانا اچانک شریر کو تھنڈ لگنا اور چہرے میں سوجن اور دھکان کا آ جانا ایسی عوستہ میں یہ اچیت ہوتا ہے کہ لکشنوں کی پہچان ہوتے ہی ڈاکٹر سے سمپرک کیا جائے کیول تیج بکار ہی کشت دائک نہیں ہوتا بلکہ اور بھی سمشائی ہوتی ہے جو شریر کو پریشان کر دیتی ہے اپنے ڈاکٹر سے سمپرک کر بکار آنے سے لے کر انہیں سبھی پریشانیوں کو وستار میں آپ بتائیں یہ دی سامنے بکار ہو تو دوائیوں سے یہ ٹھیک ہو جاتا ہے لیکن اگر ڈاکٹر کچھ بلڈ ٹیسٹ کرنے کے لئے کہے تو بینہ دیری کیے ڈاکٹر دعا سجائے سبھی ٹیسٹ جلد سے جلد کروائیں اگر شریر میں بیکٹیرہ کا عملہ ہوا ہو تو بلڈ ٹیسٹ سے اسے آسانی سے پکڑا جا سکتا ہے یہ دن لکشنوں سے آپ کو پتا چلے کہ آپ کو وائرل فیور ہو گیا ہے تو آپ کو کچھ سافدھانیوں کو دھیان میں رکھنا چاہیے اچھیت ماترہ میں آرام شریر میں دواؤ کو اپنا پرباہو دکھانے کا بہتر موقع دیتا ہے اس سے پرباہویت ایمیونٹی کو فر سے بہتر کیا جا سکتا ہے روگوں کو جڑ سے دور کرنے کے لئے دواؤ کا پورا کورس کرنا چاہیے ڈی ہائیڈیسن سے بچنے کے لئے آدھک سے آدھک پانی پیتے رہنا چاہیے پیٹ کے لئے ہلکے اور سپاچیا بھوجن جیسے کی کھچڑی اور سپ آدھک کا سیون کرنا چاہیے یدی آپ کو پتا چل گیا ہے کہ آپ کو وائرل فیور ہے تو آپ کو کیا کیا نہیں کرنا چاہیے کئی لوگ بخار کو گمبیرتا سے نہیں لیتے اور کسی بھی طرح کا بخار یا فلو ہونے پر بنا جانچ کروائے اپنی جانکاری میں موجود بخار کی دواؤ کا سیون کر لیتے ہیں جو کہ بہت ہی غلط طریقہ ہوتا ہے یدی آپ کا ڈاکٹر آپ کو انٹی بائیٹک دوائیں نہ لکھ کر دے تو آپ اپنے مند سے اس کا سیون نہ کریں انٹی بائیٹک دوائیں بیکٹیریا کو ٹھیک کرنے میں اپیوگی نہیں ہوتی ہے اپنا رومال بھوجن یا اپنے پیوگ کی چیزیں کسی کے ساتھ ساجہ نہ کریں خاص طور پر بچوں کو آپ خود سے دور رکھیں تھند لگنے پر موٹے اور چست کپڑے نہ پہنے اور نہ ہی بہت بھاری کمبل کو اڑھیں سامانے روپ سے جب جیوانوں شریر پر حملہ کرتے ہیں تو شریر میں موجود انٹی بوڈیز ان کا لڑ کر مقابلہ کرتے ہیں اور بیکٹیا کے حملے سے بھی پروابیت ہو جاتے ہیں اسی وجہ سے ہمیں انفیکشن سے اُبانے کے لیے اچھت دوائوں کی اوشکتہ ہوتی ہے تاکہ شریر دوبارہ سے سرکچت ہو سکے بچوں کو وائرل انفیکشن اور اس سے ہونے والے بخار میں سنبھالنا ادھک کٹین ہوتا ہے خاص طور پر تب جب اچانک تھند یا اچانک گرمی کا احساس ہو پر اس کے لیے ماتا پتا کو ادھک چنتیت ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے دوائوں اور اجید آرام لینے سے یہ روک دھیرے دھیرے ٹھیک ہونے لگتا ہے یا دی شریر کا تاپان ادھک ہو تو سپنج سے شریر کو آپ پہنچے تھوڑا بہتر محسوس کرنے پر سنان کیا جا سکتا ہے دی ہائیڈریسن سے بچنے کے لیے ادھک سے ادھک ماتر میں آپ کو پانی پیتے رہنا چاہیے تو اس پرکار سے آپ کچھ لکشنوں کو دیکھتے ہوئے وائرل فیور کو پکڑ سکتے ہیں اور اس کے لیے کچھ ساو دھانیوں کو بھرتے ہوئے اسے بہت ہی آسانی سے ٹھیک کر سکتے ہیں تو یدی آپ کو ہماری یہ چھوٹی سی جانگاری پسند آئی ہو تو کرپے اسے لائک اوشش کرے اور اس جانگاری کو اپنے مطروں تک پہنچانے کے لیے اسے شیئر کرنا نہ بھولے دھنیاواد دوستو